امریکی صدر کے ایک بیان نے پاکستانی حکومت کی چاپ لوسیوں کو کھڑے لائن لگا دیا ارسد عمر کہتے ہیں جو بائیڈن کا پاکستان کے ایٹمی اسائسوں سے متعلق بیان اشتیال انگیز ہے فواد چودری نے کہا ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں شیری مزاری بولی ہیں امریکی صدر پاکستانی قوم سے معافی مانگیں آپ یہ شر انگیز خیالات اس لیے اگل رہے ہیں کہ آپ کی تبدیلی سرکار ناکام ہو رہی ہے پاکستانی حکومت کو امریکہ کے قدموں میں بیٹھنے کا صلاح نہ ملا امریکی صدر جو بائیڈن کا پاکستان اور اس کی جہوری صلاحیت کے حوالے سے اشتیال انگیز بیان سامنے آ گیا جو بائیڈن کے بیان پر مرکزی سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا تھا کہ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں کی جانے پتھر اچھالنے سے پہلے سوچنا چاہیے فواہ چودری نے کہا چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں حرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان سے یوں لگتا ہے صدر بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں بائیڈن اپنا غیر ذمہ دارانہ بیان فوراں واپس لے اسد کیسر نے کہا پاکستانی حکومت آپ کی غلام ہو سکتی ہے لیکن عوام آپ کی اشتیال انگیزی قبول نہیں کر سکتے شیری مزاری کا ٹوئٹ بھی سامنے آیا امریکی صدر پاکستانی قوم سے معافی مانگے آپ یہ شر انگیز خیالات اس لیے اگل رہے ہیں کہ آپ کی تبدیلی سرکار ناکام ہو رہی ہے عمران اسمائل نے ٹوئٹ کیا کہ پاکستان میں غلام بٹھانے کا مطلب یہ نہیں کہ یوں پاکستان کے عوام کی بھی توہین کی جائے حکمران اس کے عادی ہیں لیکن عمران خان کی قوم یہ کبھی برداشت نہیں کرے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹن کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے